یا کمار کی زیادہ بیٹھتا ہے اور زیادہ اچھی وہی مارتا ہے باقی رسوان کو سپورٹ ہے خیل اللہ اللہ سوریہ کماری آدھوی بیسٹ پلیئر ہے آج مائی فیوریٹ چلے ٹھیک ہے انڈیا کریکٹر سارے ان کی کیا ایسی وہ چیز اکتیار کرتے ہیں تو آپ کو پتہ میچ جی جاتے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ نام آپ کا میرے نام اجاز ہے اچھا اجاز بھائی آپ کو پتہ جیسے پاکستان اور انگلینڈ کی جو سیریز ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کیوں ہڑا یہ بات بہی آتی ہے میڈل آرڈر ہمارا مسلسل وہ فیل ہے تو اسی وجہ سے اگر ٹاپ آرڈر سکور کرتا ہے تو ہی ہم جے سکتے ہیں ورنہ تو مسلسل آپ دیکھ لو خوشدل شاہ کو دیکھ لو استخار میں آتا ہے میڈل آرڈر میں تو ان سے کوئی کارگردگی نہیں آپ شان کو لے کے آئے اس کی بھی کوئی پرفارمنس نہیں ہے آپ نے فخر دمان سے اس کو ریپلیس کرا تو یہ پرفارمنس پر کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے آپ نے اگر فخر کو باہر کرا اس کی کیا بیڈ پرفارمنس تھی ایشیا گاب میں اس نے پرفارمنس نہیں کرا بابر نے بھی نہیں کرا اگر آپ اس طرح دیکھو تو کمپیر کرو تو یہ میڈل آرڈر کی وجہ سے ہمارے مسلسل اور دوسرے آپ کو بتایا پھر ٹی ٹونٹی میں جو آگئے میں سٹارٹ ہونگا ہے ٹی ٹونٹی کے آپ کو کیا رکھتا ٹیم میں تبدیلی آنے چاہیے جی میڈل آرڈر میں ضرور سے جیسے آپ نے رزعب میں رکھا ہے فخر کو تو اس کو چانس دوبارہ دینا چاہیے وہ آپ کا ایک مین پلیئر ہے اور تھرو آوڈ آوڈ سکور کرتا آ رہا ہے تو آپ ایک ٹور کی وجہ سے اس کو باہر نہیں کر سکتے باقی یہ تو سیلیکشن کو چاہیے سوچنا پاکہ میڈل آرڈر تو نہیں کام کر رہا ہمارا مسلسل آپ آپ دیکھ لو پچھے سیریز ہوئی ہے انگلینڈ کی سیریز دیکھ لو تو یہ کچھ نہیں کرتا ٹاپ آرڈر سکور کرتا تو ہی پاکسان ٹیم جیتی ہے ورنہ تو میڈل آرڈر تو کچھ نہیں کرتا اچھا مجھے کل آپ کو پتا ہے کل سوریا کمار یادب نے آپ کو پتا ہے اٹھارہ گیندوں میں فیپٹی رن کیا ہے اس میں آپ کچھ بتائیں گے پنے بارے میں کیا سا کرکرڈر آپ کو لگا ہے جی وہ آپ دیکھو اس کو رینکنگ میں بھی دوسرے نمبر اس نے بھلا وہ پرفارم کرتا ہے میڈل آرڈر میں آپ دیکھ لے کر کمپیر کرو خودل شاہ یا کسی سے تو وہ پرفارمر ہے وہ اس کی شوٹیں بھی ایسی ہیں کہ وہ 360 پلیئر ہے تو اس سے ہم یہی کہہ سکتا ہے کہ گوڈ لک اس کو اچھا پرفارمر ہے وہ اچھا ان کے جتنے بھی ایک ریکٹر ہیں جتنے یہ انڈیا کرکٹر سارے ان کی کیا ایسی وہ چیز اکتیار کرتا ہے تو آپ کو پتہ میچ جی جاتے ہیں ایک تو ان کا سپورٹمنٹ سپریٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بیٹ کرتے ہیں اور دوسرا وہ خود پہ پریشن نہیں لیتے اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں جس وقت سے وہ کامیاب ہیں وہ پریشن نہیں لے کے نہیں کھیلتے ہیں کہ آپ بولنگ دیکھ لو تو بولنگ بھی ان کے ایسی ہے ماشاءاللہ سے کہ وہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے ہیں اور جب بیٹنگ میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ان کے پاس راول ہے کولی ہے سوریا کمار یادب ہے تو بیٹنگ تو ان کی بہت کمال کی آپ ملے پتہ ہیں شوٹے آپ کو کس کی بسندر زوان کی ہیں سوریا یادب کی سوریا کمار یادب اچھی شوٹے گیل تھا کیونکہ وہ نیا خون ہے اچھا کرتا ہوں اچھلے ہماری دیکھنے لیو ہماری دیکھنے لیو کو کہ میں سے دینا چاہیں آپ میں سے یہ دینا چاہیں گے کہ اچھا کرو اچھا خوش رو اور بس سپورٹ کرتے گا پاکستان ٹیم کو انشاءاللہ ایک دن ضرور جیتیں گے ملڈ گاب اسلام علیکم علیکم سلام سر کیسے ہیں خیلی اللہ کا شکر آپ کا نام مرزا زبیر مرزا ماشاءاللہ مرزا زبیر میں بھی مرزا ہی ہوں اچھا آپ سے ایک سوال پوچھنا آپ کو پتہ ہے لازم یہ میچ ہوئے پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے انگلینڈ ون کر گیا ہے اس میں آپ تھوڑا بتائیں گے کہ انہوں نے کیا اچھی سیرک تیار گئی کہ وہ جیت گئے اور پاکستان میں سے کیا کمیاں تھی چوہار گئے ہیں پاکستان میں کمی یہ تھی کہ پاکستان ون کی طرف گئے یعنی پاکستان میں میڈر لوڈر میں پرفارم ہی نہیں کیا باقی پاکستان نے نئے پلیئروں کو چانس نہیں دیا جیسے برار امر لڑکا ڈمیسٹک سے اچھی پرفارمنس دے کے سلیکٹ ہوا تھا اسے سات میں سے سات میں سے دو میں تو اس کی جگہ بنتی تھی جیسے اسمان قادر کو چار میچ ملے ہیں چاروں میں اسے چار عوروں میں پچاس پڑ رہا ہے چار عوروں میں ساٹھ پڑ رہا ہے ایسے اس کی بھی جگہ بنتی تھی میڈر لوڈر میں انہوں نے خوشدل شاہ کو آخری میچ میں ڈالی اس کی لڑکے کی بلکل جگہ نہیں تھی بنتی آپ کے سامنے وہ پچیس بولیں کھیل کے ٹھائی سکور کر رہا ہے تیس بولیں کھیل کے پچیس کھار رہا اس کی اتنی پرفارمنس نہیں ہے جن کی جگہ بنتی ہیں ان کو چانس نہیں مل رہا جن کی نہیں بنتی ان کو چانس مل رہا ہے کل ایک میچ ہوا ہے جو آپ کو پتا ساؤت افریقہ اور انڈیا کی سیریز چالے لیا ہے آپ کو پتا کل سوریا کماری آدم نے پچاس کے کل دیکھا تھا اپنے میچ تو اس میں اس کی کیا پرفارمنس دیکھیں گے کہ اٹھارا گین نمہ اس نے پچاس سکور کیا جی بلکل وہ ٹوپ کلاس پلیئر ہے اس چائم بابر آدم کے بعد ریکنگ میں وہی دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ لڑکا پرفارمنس زیر ہے انڈیا کی طرف سے اور اسے اپنے ٹیم کی بھی بہت زیرہ سپورٹ وہ ہر میچ میں پرفارمنس کر رہا ہے کسی میں وہ پچیس بولوں پہ ساٹھ مار جاتا ہے کسی میں ٹھاراں پہ پچاس ایسے ہی ہے بلکل پرفارمنس ہونے چاہیے تو ٹیم کامیاب ہے اچھا وہ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا چیز چیز اکتیار کر رہا ہے جو آپ کو ہر میچ جیتے جا رہا ہے جو کل جو میچ ہو وہ جیت گیا ہے یہ ہماری کمارے اندر کیا ایسی کمی ہے وہ بتائیں انڈیا آپ نے ہر پلیئر کو چانس دے رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہے وہ اپنے جو بھی وہ لڑکا پرفارمنس دے رہا ڈومیسٹک میں اسے وہ آگے چانس دے رہے ہیں پاکستان کا یہ ہے جو لڑکے ڈومیسٹک میں سے پرفارمنس دے کے گئے ہیں وہ باہر بینچ پہ جیسے عبرار احمد بیٹھا رہا ہے اس لڑکے کو اگر چانس دیتے تو پھر ہو سکتا تھا کوئی وہ لڑکا مجھے بتائیں شورٹ کس کی ہے آدب کی شورٹس اچھی ہیں رزوان کی شورٹس اچھی ہیں دونوں اپنی جگہ بہتر ہیں وہ بھی اچھی شوٹیں کھیلتا ہے یہ بھی رزوان بھی اچھی شوٹیں کھیلتا ہے کس کو کیلتے ہیں سوریا کماری آدب اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ انڈیا میں کون سا کرکٹر آپ کو پسند ہے انڈیا میں جو فیلہ حالہ سوریا کماری آدب بیسٹ پلئیر آج آپ کا نام محمد بن یوسف آپ نے لاسٹ جو میچ ہوا تھا انگلینڈ اور پاکستان لاسٹ جو میچ ہوا اسو آپ کو پتہ پہلے انہوں کی سیریز چالے تھی پاکستان اور انگلینڈ کی آپ ہوتا ہے انگلینڈ ون کر گیا ہے آپ نے لاسٹ میچ دیکھا تھا جی میں نے دیکھا تھا آپ نے بتائیں کیا ایسی کمیہ آگئی دی پاکستان جو ہر گیا میچ میرے حساب سے جو پاکستان کی اس وقت مین کمزوری اور یہ سوال تقریباً ہر شخص سے پوچھا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو مجھے مین کمزوری نظر آ رہی ہے وہ کنسسٹنسی ہے اور کنسسٹنسی صرف یعنی کہ رنز میں ہی نہیں ہے رن ریٹ میں نہیں ہے بلٹی ٹیم کے اندر بھی ہے یعنی کہ جو اس وقت ہماری ٹیم کھیل رہی ہے اس کے اندر بھی کوئی کنسسٹنٹ پلیئرز نہیں ہیں یعنی کچھ پلیئرز جو اچھی پرفارمنس ایک دو میچز میں دے لیتے ہیں انہیں آگے یا تو ریگولر بیسز پر انہیں کھلایا جاتا ہے اور یا پھر جو نہیں دے پاتے ان کو فوراں ان کو ڈروپ کر دیا جاتا ہے اور کئی سیریز کے لیے وہ ڈروپ ہو جاتے ہیں اور جو کنسسٹنسی رن ریٹ میں ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر ان کے چھے آورز اچھے لگ گئے ہیں تو ان کے آگے دس تک جو آورز ہیں وہ اچھے نہیں جاتے یا پھر ان کے اگر پہلے دس آورز اچھے لگ گیا ہیں تو ان کے آخری دس آورز اچھے نہیں جاتے اور سیم بولنگ میں یہی پروبلم ہے کہ اگر بولنگ میں پہلے چھے آورز اچھے نکل گئے ہیں تو اگلے آورز اچھے نہیں نکلتے ہیں یعنی کنسسٹنسی کا مسئلہ ہے اور پلیئرز میں کنسسٹنسی کا مسئلہ ہے باقی ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں اور اچھا پرفارمنس کرتے ہیں سوریا کمار یادو اس نے اٹھانہ گندو میں آپ پچاس سکور کی اس میں آپ کیا بتائیں گے اپنے بارے میں کچھ بتائیں سوریا کمار یادیو جو اس وقت یعنی کہ شارٹس کھیل رہے ہیں ٹائمنگ شارٹس ہیں اور ٹیپ بول والی شارٹس ہیں اگر آپ اس وقت ٹیپ بول کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی اسی طرح کی شارٹس کھیل جاتی ہیں جیسے کہ وہ فلک مارتے ہیں تھری سکسٹی شارٹ مارتے ہیں اور رزوان محمد رزوان جو پاکستان کے وہ بھی یہ شارٹس مارتے ہیں لیکن سوریا کمار کا جو اس وقت سوریا کمار کی جو اس وقت سٹرینٹھ ہے نا ٹائمنگ شارٹس پہ وہ بہت زیادہ پکی ہو چکی ہے یعنی کہ اب جو شارٹس کھڑے کھڑے کھیلنے والی شارٹس ہیں وہ اس وقت سوریا کمار بہتر طریقے سے کھیل سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا سٹرائک ریٹ بھی بہتر ہے اور وہ اس وقت سٹائلش بیٹس من بن چکے ہیں کہ آپ کو جو ٹی ٹونٹی جو آگے میچ آپ کو پتہ سٹارٹ ہون لگے ہیں کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیم میں تبدیلی آنی چاہیے پاکستان ٹیم میں تبدیلی لے کر آنے سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی سوچ میں تبدیلی لائی جائے یعنی کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ جس طرح آپ لوگ پہلے چھے آورز کھیلتے ہیں اسی طرح آپ ٹونٹی آورز تک کھیلیں اور ٹونٹی آورز کی گیم کو آپ اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ یعنی دس کے رن لیٹ کے ساتھ لے کر آپ ہر آور کو چلیں تاکہ اگر کسی آور میں کمی رہج ہے تو اگلے آور میں پوری ہو جائے کیا اچھی چیز اختیار کرتا ہے کہ وہ آپ کو مطلب میچ ون کرتا ہے کہ ہماری کیا اچھی کمزوری ہے انڈیا کے اندر جو یعنی کہ انڈیا کی ٹیم کے اندر اچھی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اگر ان کے پانچ چھ آور اچھے نہیں نکلے تو وہ اگلے پانچ آوروں میں اس کی کمی پوری کر لیتے ہیں اور دوسری بات ہے ان کی ٹیم میں کنسسٹنسی یعنی جو پلیئرز پیچھے سے کھیلتے آرہے ہیں ان کو وہ ڈروپ نہیں کرتے نہ کہ ایک دو میچوں کی پرفومنس دیکھ کر ان کو یا تو ڈروپ کر دیں یا دو تین کو اندر ہی شامل رکھیں اپنے سکارڈ میں اچھا مجھے بتائیں آپ کو ازوان میں اور سوریا کمار جو سوریا کمار جو ہے بیٹھتا ہے اور زیادہ اچھی وہی مارتا ہے باقی رزمان کو سپورٹ ہے بہت زیادہ کہ وہ بھی اس طرح کی شارٹس کھیلے باقی سوریا کمار کی شارٹس زیادہ بسند ہیں چلے ٹھیک ہے بہت شکر اسلام علیکم بہت سکتا ہوں سار کیسے ہیں آپ کا اندار اب کیا اندار بھئی آپ کو پڑھا جیسے لازشت نیچ ہو رہا ہے انگلینڈ اور پاکستان کو سیڈی چینلو کی آپ کو پتا ہے انگلینڈ پاکستان آئی ہے اور وہ خوشی کی بات تھی کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے اور پاکستان کی جو پرپاومس تھی وہ ملی جولی رہی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو میٹل آرڈر بیٹنگ تھی انہوں نے بہت کلیپس کیا اور وہ امیدو پہ پورا نہیں اترے سب سے بڑی گلتی تھی ہماری میٹل آرڈر اس کے علاوہ ہماری جو باولنگ ہے وہ بہت وہ بہت بہترین رہی آرے سے لوگ نے بہت اچھی بولنگ کی اور جو لاسک میچ ہم ہا رہتے ہماری پینٹنگ کے وجہ سے اور اسپیشلی ہماری میٹل آرڈر بیٹنگ اچھا ہم اپنے پاکستان جو انڈیا اور ساؤتھ اکرم آپ کو پتا ہے سیجی چاہتی ہے اور آپ میں اپنے پاکستان کیا ہے ان کی پاکستان کیا ہے جی دیکھیں اگر چھے انڈیا کی اپنے ہونگ گراؤنڈ ہے ساؤتھ افریقہ ٹور کر رہی ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو دیکھیں دوسری ٹوئنٹی میچ میں وہ لڑ کر ہا رہے ہیں اسی طرح اگر پاکستان کی ٹیم لاسٹ میچ میں ہم نے دیکھا کہ شاند مسود اور پسدل شاہ کیل رہے تھے بلکل اس طرح کیل رہے تھے جیسے ٹیسٹ میچ کیل رہے ہیں تو بہت زیادہ جس اپنٹ میٹ ہوئی اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیویڈ میلر نے بہت جا رہا نا بیٹنگ کی اور سینچری سکور کی پانچے نبر پہ آئے اور سینچری کل ڈالی یہی ہوتی ہے کرکٹ آپ لڑ کر ہا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں فین پوش ہوں گے آپ لڑ کر ہا رہیں گے اس طرح اگر کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ 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 ہا رہیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں کرکٹ کا ٹیٹو ٹی کرکٹ ہے ایک کل سوریا کمار یادل انہوں نے کل اٹھا رہن گیندر انہوں نے کچاس پیلی دیکھیں ان کی سوریا کمار یادل کے جو ہوتی ہیں جو بہترین ہے آئی پیل سے اثر ہوتی ہیں تو انڈیا کیلئیے ایک بیٹنگ کلیر ہے اچھا سیار اچھا ہم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انڈیا میں اسٹین کون سا کرکٹ پسامو دیکھیں جو پیلیر پسند ہے وہ ویراث کہلئے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ تی ٹونٹی میں آگیا آپ کو طرح تی ٹونٹی سٹارٹ ہونے گا اب مجھے بتا ہے کیا ہمارے پاکستان میں یہ جو تیم نے چیلنے کیا دیکھیں اب چینجیں کے بنتی نہیں ہے کیونکہ اتنا نزدیک آ چکا ہے تی ٹونٹی غالب کب آپ کس کو چینج کریں گے آپ چینج کر کے پھر اس کو تیار کریں گے اس کو تیار کریں گے جو سکتا ہے وہ پھر جس کو چینج پر کلائیں گے وہ اچھا نہ کیلے تو پھر ڈس اپائنٹ میں ہوگی بہتر یہی ہے اسی ٹیم کو سپورٹ کریں اور امید رکھیں کہ ٹونٹی غالب کبھی جیت کر آئیں گے لیکن لگتا نہیں ہے جس طرح میڈل آرڈر میں ہمارے خوشدل بھائی ہیں آسف بھائی ہیں اور افتخار بھائی ہیں لگتا نہیں ہے اچھا مجھے کہیں اس ٹیم جو سوریا اور یادر اور رزوان کمپیرزن کر کے شورٹ کا کس کی بہتر شورٹ اچھی شورٹ ہیں دیکھیں رزوان کی اپنی جگہ شورٹ ہیں وہ اپنر آتے ہیں رزوان اور شریع کمار یادو ہیں وہ چوتھے نبر پہ تیسرے نبر پہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں بہت فرق ہے شریع کمار یادو کی جو سٹائک ریٹ ہے وہ بہترین ہے وہ کھیلنے آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سکور کرنا ہے ہمارے درزوان بھائی ہیں وہ کرتے ہیں سکور ان کو وکیٹ بھی بچانا ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی میٹل آرڈگی ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کے لیے بھائی سکوریں وہ اپنے پر بھائی لے کر آہستہ نکل کریے کہ یہ چھوٹ ہیں کہ بھائی جاتے ہیں اس کے لئے آپ پتہ لے گا ایک بھی بھائی شمال کی کیا ہے